موسیقی 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 چلیں فرض کرتے ہیں یہ جو پرسن جو بچے کی میں نے بات کی تھی کہ یہی پرسن جو ہے ایک اس سے بھاری چیز سوری اگر میں اس کا میس بڑھا دوں یعنی اس کا میس پہلے پتھر کا میس تھا ون کے جی اب اس کو وہ ہم ٹو کے جی ہے فور کے جی چلیں بنا لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اب اگر وہ اسے تھرو کرتا ہے اب وہ اس کو زیادہ دور نہیں پھینک پائے گا اور اس میں جو ایکسریشن پرڈیوس ہوگی وہ بہت کم ہوگی بنسبت کے اس چھوٹے پتھر کو جس کا کہ میس کم تھا اس میں زیادہ اس نے ایکسریشن پرڈیوس کرائی یعنی ہم نے یہ بات دیکھی کہ میس کے انکریز کرنے سے میس کو میں نے انڈیپینڈنٹ ایک ویریابل رکھا جب میں نے میس کو انکریز کیا تو ایکسریشن اس کی مگنیچوٹ ڈیکریز کر گئی اور اسی طرح اگر میں میس کو جو ہے وہ یعنی اس میں اگر کمی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یعنی میس کم سے کم کر دوں گا تو ایکسریشن زیادہ سے زیادہ ہوگی اس کانسٹنٹ فورس کے یعنی فورس کو ادھر ہم کیا رکھ رہے ہیں جو ہم اس پر قوت لگا رہے ہیں ابجکٹ کو پھینکنے کے لیے وہ ہم کانسٹنٹ لگا رہے ہیں تو اس طرح سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ ایک ہی وقت میں جو ایکسریشن کا فورس سے ریلیشن بنتا ہے وہ ڈائریکٹ ویرییشن کا ہے جبکہ میس سے جو ہے اس کا انورس ویرییشن کا تعلق بن رہے ہیں اگر ان دونوں یعنی جو ہمیں بات یہ ویرییشنز آ رہی ہیں دونوں ریلیشنز آ رہے ہیں ان دونوں کو آپس میں کمبائنڈ دیکھا جائے تو ایکسریشن کی میگنیچوڈ جو ہے وہ فورس سے ڈائریکٹ ہے اور میس سے انورس ہے اس طرح سے ایک ریلیشن بن جائے گا اب یہ ہمیں پاس پرپورشنیلٹی کا سائن آ رہا ہے جسے ہم ایکوالیٹی کے سائن میں تبدیل کرنا چاہیں تو ہمیں یہاں پر کانسٹنٹ آ پورپورشنیلٹی انٹرڈیوز کرانا ہوگا جو کہ میں یہاں پر ارسیوم کر لیتا ہوں کہ وہ K ہے اور یہ F اور M اپنی جگہ پر اب اگر مجھے K کی ویلیو چاہیے یہاں پر میں دیکھنا چاہوں گا کہ یہ ایکسریشن جو ہے وہ فورس آور میس کہ کتنے ٹائم اس سے کم ہے یا کتنے ٹائم اس سے زیادہ ہے یعنی ان میں کیا ریشو ہے سمپل ورڈز میں تو ریشو کیا ہوگی جی K کی ویلیو ہم کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو میں پاس یہ میس ایم دونوں طرف یعنی اس کو اگر میں یہاں سے ختم کرنا چاہتا ہوں میں میس سے دونوں طرف ملٹیپلائے کر دوں تو یہاں سے میس میں سے ختم ہو جائے گا اس طرح اگر میں ادھر بھی فورس سے ڈیوائیڈ کر دوں یہاں بھی فورس سے ڈیوائیڈ کر دوں تو یہاں فورس فورس سے ختم ہو جائے گی K کی ویلیو میں پاس آئے گی M A over F تو یہاں پر میں K کی ویلیو لکھ دیتا ہوں جو کہ میں نے یہاں پر آپ کو بتائی کہ M A over F ٹھیک ہے جی اب یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو 1 نیوٹن فورس ہے وہ کتنی فورس کو کہا گیا ہے یعنی 1 نیوٹن فورس بیسیکلی اتنی اس کی مقدار ہوتی ہے کہ اگر میں کسی باڈی میں جس کا میس 1 کیجی ہو ٹھیک ہے جیسے ایک پتھر ہے جس کا میس میں نے 1 کیجی کا ہے اور اگر میں اس کو اس کو پھنگتا ہوں اتنی طاقت سے پھنگتا ہوں کہ اس میں جو اس کی ویلیو سٹی میں تبدیلی آتی ہے وہ 1 میٹر پر سیکنڈ سکوئر کیا آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ اتنی ایکسٹریشن جو پروڈیوس ہوئی ہے 1 کیجی میس والے اوبجیکٹ میں یہ جو فورس میں نے لگائی ہے یہ بیسیکلی 1 نیوٹن ہے تو پھر یہ ہمیں پاس یہاں سے ایک ریلیشن بن جاتا ہے کہ 1 نیوٹن جو ہے وہ کس کے ایکول آ جاتا ہے 1 نیوٹن is equal to آ جاتا ہے جی 1 کیجی میٹر پر سیکنڈ سکوئر کے اور یہاں پہ اگر میں میس کی جگہ 1 پٹ کر دوں یعنی 1 کیجی اور ایکسٹریشن کی جگہ 1 میٹر پر سیکنڈ تو یہ ہمیں پاس 1 اس کو ہم آور آل کہہ سکتے ہیں کہ یہ بن جائے گا 1 کیجی میٹر پر سیکنڈ سکوئر جبکہ اگر divided by اگر آپ دیکھیں تو فورس ہے اور فورس کے جنا نیوٹن اور وہ بھی 1 نیوٹن اسی کے ایکول ہوتے ہیں 1 کیجی میٹر پر سیکنڈ سکوئر تو یہاں سے آپ دیکھیں یہ 1 کیجی میٹر پر سیکنڈ 1 کیجی میٹر پر سیکنڈ سکوئر cancel ہمیں پاس 1 divided by 1 1 آ جائے گا یعنی ہمیں پاس K جو ہے وہ exact 1 کے ایک والا آجاتا ہے یعنی ہم یہاں سے یہ کہہ سکتے ہیں اگر ہم k کی value 1 اس لئے put کر رہے ہیں چونکہ by definition of 1 newton force یہ exact k کی value 1 آجاتی تو یہاں سے ہم نے جب یہ apply کر دی k کی value یہاں پہ 1 ہم جب لکھ دیتے ہیں چلے میں یہاں سے یہ k remove کرتا ہوں اب اس کی جگہ میں 1 لکھ دیتا ہوں یہ 1 آگئی تو یہ میرے پاس جو relation بنے گا اس بلوک کو یہاں سے اگر میں copy کر لوں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ a is equal to f by m آجے گا اس کو میں ادھر لکھ لیتا ہوں a is equal to f by m اور اگر میں اب m سے both side پر multiply کر دیتا ہوں یہاں بھی اور یہاں بھی تو میرے پاس یہ mm سے cancel ہو جائے گا f is equal to آجے گا یہ اس کو ہم نے cancel کرنا تھا f is equal to آجے گا m a یعنی میں ادھر magnitude میں ہی بات کروں میں کسی vector quantity کے لئے اس کے اوپر arrow show نہیں کر رہا اس لئے کہ ہم magnitude کی بات کرتے ہیں تو اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب net force کی ہم نے بات کی تھی newton second law میں basically جو net force ہوتی ہے اگر میں اس سے کہوں کہ اگر آپ newton first law کو یا law of inertia کو دیکھیں تو ہم اس میں کہتے ہیں جی body rest میں تو ہمیشہ rest میں رہے گی یعنی اس پہ کوئی force apply نہیں ہو رہی جبکہ اگر ہم دیکھیں تو اس پہ force تو apply ہو رہی ہوتی یعنی وہ force ہمیں اس لئے نظر نہیں آتی کہ وہ ایک action اور reaction کے طور پر ختم ہو جاتی یعنی where جو ہوتا ہے اس body کا وہ downward anchor ہے gravity کی وجہ سے یہ w ہے اور جبکہ جو surface earth ہے اس نے اتنی ہی force میں اس کو اوپر اٹھائے ہوئے ہیں یعنی یہ normal reaction ہو گیا اب یہ دونوں آپس میں magnitude میں برابر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے net force جو ہوتی ہے وہ اس وقت zero ہوتی ہے یعنی force تو لگ رہی ہے لیکن net force zero newton ہے اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب ایک net force کا عمل دخل شروع ہوتا ہے یعنی جب آپ نے پڑھا ہوگا جی contact force کے بارے میں جو میں نے شروع میں آپ کو جو lectures کے اگر آپ دیکھیں تو اس میں بتایا ہے contact force تو اس میں اگر آپ دیکھیں وہ force جب ہم اس کو overcome کر لیتے ہیں پھر وہ جو وہ force جو کہ ایک body کو ایک direction میں ہم apply یعنی اس کے اوپر ہم لگا رہے ہوتے جو کہ اس میں ایک motion create کرتی تو وہ newton نے basically اس force کی بات کی ہے کہ وہ force جو ہے جب apply ہوتی تو ایک body جو ہے اس میں ایک exploration produce کرتی یعنی اس کی جو velocity اس میں ایک increase ہوتا ہے اب وہ کس لحاظ سے increase ہوتا ہے کہ اگر وہ اس direction میں force لگ رہی جس direction میں body کو ہم آگے کی طرف یعنی فرز کے move کر آیا تو آگے ہی direction میں اگر force لگ رہی ہے لیکن اب بات یہ آتی ہے کہ اگر فرز کریں اس طرح سے ہو کہ جسا ہم نے ایک relation پڑھا ہے ابھی یہاں پڑھ کے f اور x relation جو ہے ان میں direct relation ہے اب میں کہتا ہوں a اگر 0 ہوگا means کہ f 0 ہوا تو a 0 ہوا کیونکہ f تو independent ہے یعنی ہم force جب 0 apply کر رہے ہوتے تو اس وقت acceleration 0 meter per second square ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہماری velocity میں تبدیل ہی آ رہی ہوتی ہے اگر آپ وہ دیکھ لیں کہ فرز کریں final velocity بھی 10 meter per second initial velocity بھی 10 meter per second تو basically اس وقت جو ہماری جو applied force ہوتی ہے وہ applied تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ اس friction سے ختم ہو جاتی ہے مکمل طور پر جو کہ اس وقت motion کے دوران ہوتی ہے friction اور جو net force ہوتی ہے اس وقت وہ 0 ہو رہی ہوتی ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں body uniform motion بھی لیکن اگر ہم اس کے برقس اس طرح سے آگے چلتے ہیں اگر ہم یوں بات کریں کہ ایک object ہے جو کہ جس میں کہ deceleration جو ہے وہ produce ہو رہا ہے یعنی گاڑی آگے تب move کر رہی تھی لیکن ہم نے جب brakes apply کیے تو گاڑی اب آسا آسا رکھنا شروع گیا یعنی اس پر deceleration produce ہو تو اس case میں اگر آپ دیکھیں تو friction جو ہے وہ اس کی direction جو ہے پیچھے کی طرف یعنی net force جو ہے apply ہو رہی ہے اس کی direction پیچھے کی طرف اور جو acceleration اور اس کی بھی direction جو ہے وہ opposite ہم اسے negative acceleration کہتے ہیں یعنی acceleration کا negative جس کی direction جو ہوتی ہے وہ friction کی direction کی طرف ہوتی ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ newton love جو second love کیا ہے